اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں گزشتہ کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لیگ پر اب یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ یہ چھینی گئی سیٹیں آج گئیں یا کل یہ جالی منڈیٹ والی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی جس جالی اقتدار کی شروعات اتنی عبرتناک ہوئی ہوں اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اگر ملک بھر کے فارم فورٹی فائیو سامنے آ جائیں تو نون لیگ کے پاس صرف سترہ سیٹیں رہ جائیں گی یعنی شہر اقتدار کے بعد خبر صحافی یہ دعویٰ کر رہے تھے حامد میر سمیت کئی سینئر صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فارم فورٹی فائیو کے مطابق الیکشنز کے ریزلٹس کمپائل کیے جائیں تو نون لیگ صرف سترہ سیٹیں پورے ملک میں جیتی ہے اور اب فارم فورٹی فائیو سے بڑے ثبوت پکڑے گئے ہیں اب فارم فورٹی فائیو سے بڑے ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں نون لیگ لاہور میں چالیس سیٹیں ہاری ہے یعنی نواز شریف مریم نواز علیم خان آن چودری سمیت سب فارغ ہوئے ہیں سب کی چھٹی ہوئی ہے میں تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ عبرت کا نشان بنتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ نفرت کی آرامت بنتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسا اقتدار کسی کو بھی نہ دے جو ہر روز جاتا ہوا نظر آئے کیونکہ یہ جالی منڈیٹ والی حکومت ہے یہ چھینی گئی سیٹیں ہیں اور ان چھینی گئی سیٹوں نے واپس چلے جانا ہے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ جس قسم کے ثبوت تحریک انصاف کے پاس ہیں جس قسم کے ایویڈنسز اس جالی منڈیٹ والی حکومت کے خلاف اکٹھے کیے جا چکی ہیں یہ حکومت چلی نہیں سکتی اسی وجہ سے تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف نے وکٹری سپیچ کرنے میں جلدی کی اور قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے میں بھی جلدی کی اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز کی حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہوگی کیونکہ مریم نواز سے بھی یہ سیٹ چھین لی جائے گی اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں نمبرز بہت کم رہ جائیں گے کیونکہ علیم خان آن چودری سمیت تمام لوگ جو جالی منڈیٹ پر آئے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے دو دن پہلے الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے اب فارم فورٹی فائیو کے اندر جتنے بلندرز تھے جتنی دو نمریاں تھیں وہ سب نے دیکھ لیں پوری پاکستانی قوم بچے بچے کو پتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو میں رد و بدل کیا گیا تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹ کو کم کیا گیا اور نون لیگ کے امیدواران کے ووٹوں کو بڑھایا گیا یعنی نواز شریف آن چودری علیم خان کے حلقے میں این اے سیونٹی ون سیال کوٹ خاجہ آصف کے حلقے میں یعنی وہ تمام حلقے جہاں پر نون لیگ ہار چکی تھی وہاں پر نون لیگ کے امیدواروں کے فارم فورٹی فائیو کے اندر رد و بدل کر کے تبدیلیاں کر کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرایا گیا اور نون لیگ کے امیدواروں کو جتوایا گیا لیکن میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ کچھ پریزائیڈنگ آفیسز کچھ بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کے زیر نگرانی یہ انتخابات ہو رہے تھے وہ خود گواہی دیں گے وہ خود یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے یہ بدترین دھاندلی زیادہ الیکشن ہوئے میں بار بار گزارش کر رہا تھا کہ تحریک انصاف جو اتنی کونفیڈنٹ ہے تحریک انصاف جو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ان کا منڈیٹ چرایا گیا اتنی پور اعتماد تحریک انصاف کسی وجہ سے ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ تمام بیوروکریٹس جن کے زیر نگرانی انتخابات ہوئے ان میں سے کئی پریزائیڈنگ آفیسز رابطے میں تھے ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کے انکشافات سے بھی بڑے ثبوت بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں کل کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں ایک بیوروکریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں لاہور آیا ہوا تھا پی ایس ایل کے میچ دیکھنے کے لیے اس دوران مجھے ایک لاہور کے بیوروکریٹ ملے بڑے ہائی رینک کے آفیسر تھے اور ان کے زیر انتظام پورے لاہور کے انتخابات ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹیو کے تھوئے الیکشنز ہوئے بیوروکریٹ سے آروز لیے گئے چیف جسس قاضی فائزی سا کی مہربانی کی وجہ سے عدلیہ سے آروز نہیں آئے تھے بیوروکریٹ سے آروز آئے وہی بیوروکریٹ جو نون لی کے متحد کام کرتی ہے وہی بیوروکریٹ جو نون لی کے گھر کی غلام سمجھی جاتی ہے اپنی مرضی سے بیوروکریٹ کو استعمال کرتی ہیں اسی وجہ سے تو ہر حلقے کے اندر ڈھٹائی سے دو نمری کی گئے یعنی آن چودری کے ایک کو نو بنا دیا گیا نواز شریف کے تین سو اٹھتر کو تیرہ سو اٹھتر بنا دیا گیا مریم نواز کے دو کو آٹھ بنایا گیا یعنی بے شمار دو نمریاں اسی بیوروکریسی نے کی جس بیوروکریسی پر قاضی فائزی سا کو بڑا ناز اور اعتماد تھا کہ یہ صاف شفاف انتخابات کروائیں گے بہرحال قاشف عباسی کہتے ہیں کہ دو دن پہلے میری ایک لاہور کے بڑے سینئر بیوروکریسی سے ملاقات ہوئی اس بیوروکریسی نے مجھے بتایا کہ لاہور کی چوالی سیٹے ہیں چودہ قومی سمبلی کی تیس سبائی سمبلی کی وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کاشف عباسی کہتے ہیں کہ ان میں سے نون لیگ صرف چار سیٹے جیتی ہے یہ بیوروکریسی کاشف عباسی کو بتا رہے ہیں کاشف عباسی نے کل اپنے پروگرام میں آن ائر یہ بات کیا ان کے ساتھ تیمور زفر جھگڑا جو تحریک انصاف کے رانما ہیں وہ موجود تھے تو خود بیوروکریٹ اب یہ ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں یا وہ پیش کرتے جا رہے ہیں جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ عبرتناک شکست کھا چکی ہے دباؤ ڈال کر چیزیں مینج کر کے نتائج تبدیل کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا ان بیوروکریٹ کا ظاہر ہے کاشف عباسی نے نام تو نہیں بتایا وہ ان کا سورس تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی عدالت کاشف عباسی کو بلائے گی تو وہ نام سامنے آ جائے گا یعنی یہ کتنا بڑا ثبوت ہے یہ کتنا بڑا پروف ہے یا کتنی بڑی چارچیٹ ہے اس پورے الیکشن پر اگر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ لگتا ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے تھے اس بیوروکریسی نے بالکل صحیح انتخابات کروائے ہیں تو بلائے کاشف عباسی کو کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کاشف عباسی کو کہیں کہ آپ ان بیوروکریٹ کو سپریم کورٹ میں لے کر آئیں وہ بیوروکریٹ سپریم کورٹ آ پاکستان میں آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ کس طریقے سے چوالیس میں سے چالیس سیٹے نون لیگ ہاری ہے لیکن ردو بدل کر کے نتائی تبدیل کر کے نون لیگ کو بتی سیٹے جتوائی گئیں صرف آٹھ سیٹوں پہ تحریک انصاف کو جتوائی گیا بتی سیٹے نون لیگ کو دی گئیں حالانکہ وہ بیوروکریٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف چار سیٹے نون لیگ جیتی ہے یعنی نواز شریف حلکہ این ایک سو تیس سے ہار گئے علیم خان ہار گئے ان چودری ہار گئے مریم بی بی اپنی دونوں سیٹے ہار گئیں ان بیوروکریٹ کے مطابق شہباز شریف لاہور سے جیتے ہیں ان بیوروکریٹ کے مطابق عیاس صادق لاہور سے جیتے ہیں ان بیوروکریٹ کے مطابق حمزہ شہباز لاہور سے جیتے ہیں اور ایک سیٹ اسد خوکھر والی ہے جہاں سے نون لیگ جیتی ہے صرف چار سیٹیں نون لیگ جیتی ہے چوالیس میں سے اب یہ کاشف حباسی نے دعویٰ کر دیا لیکن پاکستان کی کوئی عدالت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت کوئی جج کاشف حباسی کو بلا کے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اس بیوروکریٹ کو لے آئے جس نے یہ کہا کہ ہمارے سے یہ ساری دھاندلی کروائی گئی کیونکہ اس ٹائم تمام تر ادارے تمام عدالتوں اور عدالتوں میں بیٹھے ججز کو مینج کیا گیا ہے پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ کس طرح سے نون لیگ کو جتوایا گیا کیا ان ججز کو نہیں پتا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا کیا میڈیا میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا یعنی ابھی یہ جو فارم فورٹی فائیو جاری ہوئے ہیں آپ صرف کچھ ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں صرف ایک نیوز نے دو حلقوں کے سروے کیے لاہور میں یہ جو فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن نے جاری کیے آن چودری والے حلقے کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ایک نیوز نے صحافی سید علی حیدر نے کل ویڈیو جاری کی ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے آن چودری کے حلقے میں اتنی بڑی دو نمری کی کس طریقے سے آن چودری کے نتائج تبدیل کیے گئے اور پھر فارم فورٹی سیون کے اندر کل ووٹوں کی تعداد کو تبدیل کیا گیا یعنی اتنی ڈھٹائی سے دو نمری کی گئے اتنا بلنڈر مارا گیا فارم فورٹی فائیو کے اندر جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے اس کے باوجود کوئی ادارہ کوئی جج کوئی یہ کہنے سننے یا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں دھاندلی زیادہ الیکشن ہوئے نون لی کو جالی منڈیٹ دیا گیا کیونکہ سب کو ہی پتا ہے کوئی ایسا شخص اس ٹائم کسی ادارے میں بیٹھا نہیں ہوا جس کو نہ پتا ہو کہ آٹھ فوری کی رات جب تحریک انصاف نتائج کے مطابق جیت گئی تھی پھر جس طریقے سے نتائج روک کے تحریک انصاف کو ہروایا گیا نون لی کو جتوایا گیا یہ بات یاد رکھے کہ تحریک انصاف کو آٹھ فوری والے دن ووٹ ملے جبکہ نون لی کو نو فوری والے دن ووٹ پڑے یہ نو فوری والی حکومت ہے آٹھ فوری والی حکومت نہیں ہے اب تو خود نون لی کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ جعوید لطیف جعوید اباسی کے انٹرویو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو منڈیٹ دیا گیا کس طریقے سے ان کو جتوایا گیا تحریک انصاف کو کس طریقے سے ہروایا گیا لیکن اب یہ جو نئے ثبوت اور نیا دبا آیا ہے کہ بیوروکریٹس وہ لوگ جن کے زیر انتظام یہ الیکشن ہوئے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چوالیس میں سے چالیس سیٹے نون لی ہار گئی ہے صرف چار سیٹے جیتی ہے لیکن ہم نے ان کو بتیس سیٹوں پر کامیاب کروایا اٹھائیس سیٹے جالی منڈیٹ سے ہم نے نون لی کو دلوائی ہیں اب وہ بیوروکریٹ کو کوئی بلائے گا نہیں اب اس بیوروکریٹ سے کوئی پوچھنا پسند نہیں کرے گا حالانکہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل پر لائیو ایک سینئے صحافی نے یہ خبر دی ہے انکشاف کیا لیکن پاکستان میں کوئی ادارہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس صحافی کو بلا کر پوچھے کہ اس بیوروکریٹ کو لے آئیں تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا تحریک انصاف کے ساتھ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی نہیں جس جالی اقتدار کی شروعات اتنی عبرتناک ہوئی ہوں اس کا انجام سوچ لیں کتنا بھیانک ہوگا آپ تھوڑا سا ہواوں کا رخ بدلنے دیں آپ تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہونے دیں یہ ساری سیٹیں واپس آئیں گی یہ جو ساری سیٹیں دو نبری سے لی گئی ہیں یہ اتنی ہی جلدی واپس نظر آئیں گی پاکستان میں ہواوں کا رخ بدلتے دیر نہیں لگتی پاکستان میں صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی وقت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن نون لیگ ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرت کی علامت بنتی جاری ہے میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا اقتدار کسی دشمن کو بھی نہ دلوائے جو ہر روز جاتا ہوا نظر آئے ہر صبح یہ پتہ چلے کہ فلان سیٹ بھی چلی گئی فلان سیٹ بھی چلی گئی اور اپنے پاس صرف سترہ سیٹیں رہ گئی سترہ سیٹوں پر جتنے والی نون لیگ اس ٹائم وفاق میں بھی حکومت کر رہی ہے اور پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے لیکن یہ زیادہ دیر حکومت چلے گی نہیں یہ اقتدار ان سے واپس چھین لیا جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا